ساؤتھ اوپر اس لیے ہے کیونکہ وہ ساوکڑ اور لگانا جانتے ہیں تو جب وہ ساوکڑ اور لگانا جانیں گے تو ساید اوڈیر ساکڑ اور کمانا بھی جانتے ہیں تو جب ہم لگائیں گے ہی نہیں تو ہم کمائیں گے کیا اور ہمارے ہاں پندرہ دن میں جب کہانی بن جائے گی تو سر کہاں سے وہ اچھی بن پائے گی دیکھئے بیہار میں نہیں ہونے کا کارن بیوستہ بیوستہ وہ بیہار میں نہیں مل پا رہا ہے اور سبسیڈی بانگے چلے کی جو لوگ ہیں کی کچھ سبسیڈی سے سرکار کا ہیلپ مل جاتا ہے تو ان کا سوٹنگ کا خرچہ جو ہوتل کا خرچہ جو وہاں پہ بیل پہ کر رہے ہیں آج ہاں کھانے کا خرچہ ہوتل کا خرچہ گاڑی کا خرچہ تیل کا خرچہ اچھا کساری جی ایک بات بتائیے کی بھوشپوری فلموں کے اس دور میں 20 سال تقریباً 20 سال ہو گئے لیکن وہ آج تک استھاپیت نہیں ہو پایا جیسے ساؤت کی انڈرسٹری استھاپیت ہے بانگال کی انڈرسٹری استھاپیت ہے آج مہارا مراتی فلموں کے استھاپیت ہو گئے تو کیا کارن ہے کہ ہم لوگوں کی انڈرسٹری استھاپیت نہیں ہو پا رہے ہیں سب سے بڑی چیز جانتے ہیں کیا ہے اس میں کوئی دوسی نہیں ہے اور سب دوسی ہیں ہمارے کہنے کا مطلب کی ہماری سنکھیا تو زیادہ ہے بٹ ہم ریکس لینا نہیں چاہتے ہمارے پاس ملٹی فلیکس نہیں ہے ہمارے سینیموہ کو بڑھاوا نہیں ملتا ہے دوسری چیز کہ ہم اچھی کہانیوں پر کام نہیں کرتے ایسا نہیں ہے رنجن بھی آیا آپ دیکھئے گا ہماری کئی ساری موبیاں آئی ہے مہدی لگا کے رکھنا سنگھار سے آپ کے باغی میں نے بہت ایسے ساری چیز آجن چلے سسورال جان تیرے نام میں نے لہو کے دو رنگ سے لے کر میں نے جتنی بھی کئی ساری فلمیں کل لی تو جب کہانی پر کام ہوتی ہے تو ہماری اوڈینس ہمیں وہ محبت دیتی ہے بٹ ہمیں صرف کام ہی کرنا ہے ہمیں کہانی پر ورک نہیں کرنا ہے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا ایک جگہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ سے بھی اوپر ہونی چاہیے لیکن آج انڈیسٹی ساؤتھ اوپر اس لیے ہے کیونکہ وہ ساوکڑ اور لگانا جانتے ہیں تو جب وہ ساوکڑ اور لگانا جانیں گے تو ساید اوڈینس اکڑ اور کمانا بھی جانتے ہیں تو جب ہم لگائیں گے ہی نہیں تو ہم کمائیں گے کیا اور ہمارے ہاں پندرہ دن میں جب کہانی بن جائے گی تو سر کہاں سے وہ اچھی بن پائے گی اس کے لیے پندرہ مہینہ لگانا پڑے گا آپ کو کہانی پہ کہنا کہیں گانے پہ یہاں تو صرف ہیرو کا ڈیٹ ملا بھائی کچھ بھی کر دینا ہے تو وہ چیزیں ہوگی تو ساید مجھے لگتا ہے کہ سب کے لیے نقشان دائک ہے تو میں آج کی ریٹ میں خودی کوشش کرتا ہوں خودی سوچتا بھی ہوں اور کہیں نہ کہیں ہماری سوچ کمیاب بھی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے اور ہر ڈیریکٹر کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کہانی اچھا لکھے گا کہانی کچھ نئی تاجہ ہوگی اس سے سماج کو اگر کچھ ملے گا تو ساید ہماری بھی سینیما بڑے لیبل تک پہنچے گی اور میں اس میں نیتاؤں کو بھی دوش نہیں دے اس لئے نہیں دے سکتا کہ اگر آپ اس لیبل کے سینیما بنائیں گے جیسے کہ میری مہدی تھری ابھی ریلیج ہوئی تو کئی ملٹی پلیکس میں لگی اور بڑے اچھے ریسپونس رہے اس کے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اچھی سینیما ہم بنائیں گے تو اس کا بھی بھبیش بنے گا اور آج نہیں تو کل ہماری سماج اس کو دیکھے گی تو کئی نہ کئی فیکٹر ہر آدمی ہے اس میں میں بھی فیکٹر ہوں ڈیریکٹر بھی فیکٹر ہے پڑوسر بھی فیکٹر ہے ڈسٹیبیٹر بھی فیکٹر ہے اور سرکار بھی فیکٹر ہے اس میں آڈینس کا ایک پرسنٹ کا دوست نہیں ہے اگر ہم جو آپ کے چیزیں دیں گے مجھے لگتا ہے اسے ہی ساپ سے آڈینس ہمیں پیار دے گی اچھا پہلے بھوچپوری فلموں کا سب سے بڑا مارکٹ بیہار ہے اس کے بعد اترپردے سے تو پہلے سوٹنگ ہوتی تھی مومبئی میں پھر گجرات میں اب زیادہ تر سوٹنگ ہو رہی ہے بیہار میں کیوں نہیں ہو رہی دیکھئے بیہار میں نہیں ہونے کا کارن بیوستہ بیوستہ وہ بیہار میں نہیں مل پا رہا ہے اور سب سیڈی بانگے چلے کی جو لوگ ہیں کچھ سب سیڈی سے سرکار کا help مل جاتا ہے تو ان کا سوٹنگ کا خرچہ جو ہوتل کا خرچہ جو وہاں پہ بیل پہ کر رہے ہیں آج یہاں کھانے کا خرچہ ہوتل کا خرچہ گاڑی کا خرچہ تیل کا خرچہ کرین کا خرچہ جو چیزیں خرچہ ہوتا ہے تو کہنا کہیں سرکار اس کو help کر دیتا ہے تو سب سیڈی کا جو جریہ ہے یو پی سرکار کا وہ کابلی تاریف ہے اور اس کے لئے میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں اس سرکار کو جنہوں نے سب سیڈی کا دھور چلایا اور ہر آدمی کہنا کہیں کچھ جو فل میں ٹوٹتی تھی جو پڑوسر برباد ہو جاتے تھے تو کہنا کہیں سب سیڈی کے آسرہ سے لوگوں کو بچے نہ بچے لے کہ وہ برباد نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر آگے حیمت کر کے وہ چیزیں بناتے ہیں اگر بیہار میں بھی سب سیڈی کا اگر دوڑ چل گیا تو سعید مجھے لگتا ہے کہ بیہار میں بھی شاری لوگ شوٹ کریں گے اگر وہ بیوستہ اس ٹائب کی ہو گئی تو سعید کیوں نہیں بھی ہر میں سوٹن ہوگی